الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارکہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم علی دین صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسولہ النبی الكریم الروف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکہ فی شان حبیبہ مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکتہو جسلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابی کا یا محبوب آرد بالعالمین تمام حمد و سنا تاریف و توصیب اللہ جللہ مجد و القریم کی ذات بابرکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششحات بھی اللہ جللہ و علا کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل احتشام موزز محترم محتشم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ انگست کی سوہانی صبح ہے اور ہم پاکستان کا چو سٹھوان جشن آزادی منا رہے ہیں اس دھرتی پر نظریہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا ریاست مدینہ کے بعد دوسرا ملک پاکستان رمضان المبارک کے ماہ نور میں شب قدر کی برکتیں سمیٹھتے ہوئے ستائیس رمضان کے یوم سعید کو چودہ انگست کی روشن تاریخ کو دنیا کے خطے پہ مارز وجود میں آیا پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو اور باقی جتنے بھی کفر کی قوتیں ہیں یہ ایک الگ قوم ہیں اور حضور علیہ السلام کے غلام اہلِ ایمان یہ ایک الگ قوم ہیں اس بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا اور اللہ تعالی جللہ شاہدہو نے ہمیں کامیابی اطا فرمائی ہمارے اوپر ایک سو سال کے قریب برطانیہ کی حکومت رہی آزادی کی تحریکیں چلی اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مختلف تحریک آزادی کی سرگرم رہی اللہ تعالی جللہ شاہدہو نے بالآخر ہمیں انگریزوں سے آزادی نصیب فرمائی اور ہم نے ایک آزاد سرزمی میں سانس لیا اس کے پیچھے بہت ساری قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے مشکلات جو پاکستان بننے کے وقت پیش آئیں ان میں سے بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ علماء کا طبقہ دو گروہوں میں بٹ گیا تھا ایک طبقہ پاکستان کی حمایت میں تھا کہ ہم ہندو مسلم الگ الگوں میں ہیں دوسرے طبقے کا موقف یہ تھا کہ قومیت وطن سے مارز وجود میں آتی ہے لہٰذا ہمارے ابو اجداد ایک تھے بعد میں مسلمان ہندو سکھ یہ تقسیمات ہوئیں لہٰذا ہم ہندوستانی قوم ہیں جبکہ دو قومی نظریہ کے ہاملوں کہتے تھے ہم مسلم قوم ہیں ہندوستانی قوم اور مسلم قوم یہ دو اہلِ علم میں نظریات تھے جس کے سبب سے پاکستان کا مقدمہ خاصہ مشکل ہو گیا چونکہ برے صغیر پاکو ہند میں نوے سال انگریز نے حکومت کی تو اس نے لوگوں کے نظریات کو متاثر کیا یہاں فرقہ بندی افترات تشتت کے بیج بوئے جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا یہ لازمن ہونا تھا ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہم ہندوستانی قوم ہیں انگریز باہر سے آئے ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے اور ہم ساری قوم مل کر کے پھر اپنے اس متحدہ ہندوستان کے اندر حکومت کریں گے لیکن دو قومی نظریہ کے حاملین یہ کہتے تھے کہ جس طرح انگریز ایک الگ قوم ہیں اس طرح ہندو اور دیگر قومیں بھی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلے پہلے قائد عظم محمد علی جنابی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے ان کو تبدیل کیا ہے اللہ ما اقبال علی رحمان لیکن اگر آپ انیس سو پانچ سے پہلے چلے جائیں تو اللہ ما اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستان ہمارا وہ یہ بات کہتے تھے لیکن پھر اس کے بعد ان میں تبدیلی آئی اور انہوں نے اپنے انداز اور تیور کو بدلا اور انہوں نے پہلے ترانہ ہندی میں کہا تھا جو آج انڈیا کا قومی ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو اقبال نے پھر تیور بدلا اور پچھلے موقف سے رجوع کی اور پھر کہا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ اقبال کے اندر تبدیلی آئی انہوں نے پوری طرح سے حالات کا جائزہ لیا بالخصوص حضرت شیخ مجدد الف ثانی علی رحمہ کے مکتوبات کو پڑھا سب سے پہلے برہ سغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریہ کی بنیاد شیخ مجدد الف ثانی علی رحمہ نے رکھی تھی اور انہوں نے بر ملا کہا تھا بادشاہ بے دین است اعتبار ندارت ملت ماد جدہ گان آز اس بنیاد پر اقبال کھڑا ہوتا ہے اور پھر دو قومی نظریہ کی ترویج اور اشاعت اپنا فریضہ سمجھتا ہے اقبال کی پھر متعدد نظمیں ہیں جس میں انہوں نے دو قومی نظریہ کو جاگر کیا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارتگرے کاشانہ دین نباوی ہے بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے پھر لہجہ تبدیل ہو گیا بلکہ اقبال کے جو اپنے قریبی دوست تھے انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا کل تو وطن ہندوستان کی محبت کے گیت گاتا تھا آج تیرے لہجے میں تبدیلی آگئی تو انہوں نے جو کہا اقبال نے نظم کیا کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا انہوں نے جو بات کہی ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا اپنی میفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا اے مترب تیرے ترانوں میں اب اگلی سے وہ بات نہیں وہ تازگیہ تخیل نہیں بے ساختگیہ جذبات نہیں محمل میں چھپا ہے کیسے حزین دیوانہ کوئی سہرا میں نہیں پیغام جنو جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں کہا وہ اقبال فوت ہو چکا ہے یہ نیا اقبال جنم پا چکا ہے جو دو قومی نظریہ کی بات کرتا ہے اور اقبال نے پھر اس پہ پیرا دیا قائد عظم کو اس حقیقت کی طرف بولایا اور پھر انہوں نے بھی دو مارچ انیس سو پنتالیس میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح ہمارا ہندووں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا ممرو محراب پر ایک بونچال آ گیا قائد عظم کو کافر عظم کہا گیا بلکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پی بھی نہیں بنے گی بلکہ قائد عظم کا نام چونکہ محمد علی ہے ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے تو قائد عظم محمد علی جنہ کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے تو قائد عظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندی کو ووٹ دے دے وہ تو سننی ہے تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندی کو بٹھایا گیا یہ ہماری تاریخ علمی ہے اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا علامہ اقبال انیس سو اٹھتی میں زندگی اور موت کی کشم کشم تھے لیکن انہوں نے اس نظریہ کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا حسین آمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مقالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراک میں موجود ہے جب اس نے یہ فتوہ دیا کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہیں وطن خمیر ہے قومیت کی جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے اجم ہنوز ندانت غموز دین ورنہ زی دیوبند حسین احمد اینچے بلعجہ بیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے لیکن یہ جو دیوبند سے فتوہ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہیں اس سے سمجھ آگی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھئے کتنی خوبصورت ہے اقبال کہتا اگر ملتیں اوتان سے بنتی ہوتیں وطن کی مٹی سے ملتیں مارز وجود میں آتی ہوتیں تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا وطن بھی وہی تھا دیس بھی وہی تھا مٹی بھی وہی تھی آب و ہوا بھی وہی تھی ابو جہل سے کیا اختلاف تھا لیکن کہا گیا لکم دینو کم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مارز وجود میں آئیں یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مارز وجود میں آئیں ایک طرح سکا چچا ہے اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرہ فارس سے آیا سلمان فارسی سینے سے لگایا کہا سلمان و منہ اہل البیت لوگو سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے اس کا اس کا نصب اور تھا اس کا رنگ اور تھا بمبئی میں قائد عظم خطاب کر رہے تھے ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا آپ دو قومی نظریہ کی بات کرتے ہیں ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں ہمارے ابا اجداد ایک تھے بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے انہوں نے ان کے نظریات بدل دی اور وہ مسلمان ہو گئے لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں لہٰذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں خون تقسیم کر رہے ہیں وطن تقسیم کر رہے ہیں مٹی تقسیم کر رہے ہیں اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد عظم سے گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے شخص کو بڑی بصیرتیں عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ جللہ شاندہ نے پھر ان کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا قام لی ہے لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے ہو ہی نہیں سکے گا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا تو قائد عظم نے خاموشی اختیار کی کوئی جواب نہیں دیا اس کا تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا تو انہوں نے دو گھونٹ پانی لیا پھر اس کے بعد رکھ دیا اور اس صحافی کو جس نے اتراز کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے بڑے گرم تھے یہ لو پانی پیلو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ وہ کہنے لگا میں پیوں ایک مسلے کا جھوٹا تو قائد عظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی اجتماع میں ایک ترکیوں نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپے پہنی ہوئی تھی اس کو کہا میاں یہ پانی پیلو وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا اب دوبارہ قائد عظم اس ہندو صحافی کے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تُو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں مجھے بتا کہ میں اگر اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی تو وہ خموش ہو گیا فرمایا اس کا میرا نسبی تعلق کوئی نہیں خاندانی تعلق کوئی نہیں میرا اس کا وطن کا ربط اور رشتہ کوئی نہیں لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھا زندگی گزار سکتا ہے اور تم میرے ہم وطن ہو ہم ملک ہو ہم زبان ہو لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی اس لیے دو قومی نظریہ پر انہوں نے یہ ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو جاگر کیا اور پھر پوری قوت کے ساتھ اس نظریہ کی جو ہے انہوں نے تبلیغ فرمائی اور پاکستان کے ایک کونے میں اس وقت جو ہندوستان تھا وہاں بھی اور بمبئی میں اور دوسرے علاقوں میں بھی آپ پہنچے اس وقت کے مشایخ اہل سنت نے علامہ نے پوری قوت کے ساتھ قائد عظم کا ساتھ دیا میں بات کو دھورا سمجھوں گا اگر میں امیر ملت پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ نہ کروں گا جنہوں نے اس زمانے کے اندر فرمایا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے اور اور اس زمانے کے اندر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قائد عظم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا جب سیال کوٹ آئے قائد عظم تو انہوں نے ایک قاداور اشتہار ان کی استقبالیہ میں شائع کیا لوگوں نے پیر صاحب سے کہا کہ ایک داڑی منڈا شخص ہے اور آپ اس کو اپنا امام بنا لیا ہے تو حضرت امیر ملت نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے ہم نے اس شخص کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا ہے باقی رب دہی بات امامت کی تو جب مسلح پہ کھڑا ہونے کی بات آئے گی تو ہم ہی کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس کے ہاتھوں سے پر پاکستان کو دنیا کی خطے کے اوپر دنیا کی اس دھرتی کے اوپر پاکستان مارز وجود میں آیا اور یہ ایک انہونی بات سمجھی جاتی تھی لیکن میں کہتا ہوں پاکستان اللہ تعالی جللہ شانہو کی ایک بہت بڑی عطا ہے اور اللہ تعالی کی خاص کرم سے اور حضور علیہ السلام کی خاص دعاوں اور نظرِ انائت سے یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا نواب آف کالا باغ پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہے لیکن جب پاکستان کے لئے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو ووٹ ڈالتا تو اس کے بیٹے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم تو پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے پھر اچانک تبدیل ہی کیسے آگئی تو اس نے کہا کہ رات سویا تو حضور خواب میں ملے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان کو ووٹ دینا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصی عطا سے خصوصی انائت سے یہ وطن مارز وجود میں آیا ہے بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو پاکستان کے لفظوں کی طرف غور کیجئے یہ پاک اور ستان ستان کے لہکے سے یہ لفظ جو ہے وہ ترتیب پایا ہے مرکب ہے مفرد لفظ نہیں ہے تو پاک کو اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا تو طیبہ بنتا ہے اور ستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو مدینہ بنتا ہے تو پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ ہے اور واقعی یہ مدینہ طیبہ کا عکس ہے چونکہ نظریاتی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک وطن اور حکومت سیاست مدینہ تھی اس کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا اور اسی طرح اسرائیل بھی یہودی نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والا ملک ہے اور پاکستان اس وقت روح زمین پر یہ ہی ایک ایسا ملک ہے جو نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا اس لیے اس ملک کو مقدس جاننا اس کے لیے ہر قربانی پیش کرنا یہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں پاکستان بنا بھی خون سے ہے اور اس کو بچانے کے لیے بھی خون کی ضرورت پڑے تو ہم کسی خون سے گریز نہیں کریں گے دس لاکھ شہیدوں نے اس وطن کے لیے خون پیش کیا ہے دس لاکھ شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہے میں اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا جس نے خود مجھے یہ کہانی سنائی آج بھی زندہ ہے گو بڑاپے کس عمر میں ہے کہ اب آنا جانا موتل ہو گیا اس نے کہا کہ ہم جب پاکستان کے لیے سفر کر رہے تھے راستے میں سکھوں نے یلغار کی اور ہمارا مختصر سا کافلہ تھا کماد کے کھیت میں چھپ گیا باہر سے بو سونگ رہے تھے کہ شاید یہاں کوئی چھپا نہ ہو ہم نے اپنے دم جو ہیں وہ دبائے ہوئے تھے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کماد کے اس کھیت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روتا تھا تو سارے لوگ اس کی ماں کو گھورتے تھے تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلہ دبا دیا یہ کوئی تماشا نہیں ہے پاکستان کتنے لوگوں کے خون پر مارز وجود میں آیا میں ایک شخص کی کہانی پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میں ایک کھیت میں چھپا تھا اور پیچھے سے سکھ اور آگے ستلج کا دریا تھا اور میں نے سوچا کہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں لیکن کوئی لکڑی پکڑ کر کے میں دریا کے اندر داخل ہو جاؤں اگر بچ سکا تو بچ جاؤں گا نہیں تو سکھوں کی تلوار کا شکارت تو نہیں ہوں گا موجے دریا میری قبر بن جائے گی وہ کہتا ہے کہ جب میں دریا میں ایک لکڑی لے کر چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا میں تھے اور میں نے کہا شاید یہ بھی چھلانگیں لگا کے تیر رہے ہیں لیکن جب میں نے دیکھا تو سارا دریا لاشوں سے بڑا ہوا تھا میں ہی ان میں سے ایک زندہ تھا جو اس لکڑی پہ تیر رہا تھا باقی ساری لاشیں جو ہیں وہ دریا میں بے رہی تھی پاکستان کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے سے گرداسپور، امرتسر، ہوشیارپور یا جتنے بھی علاقے تھے راستے میں کوئی کون ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کے گرنے کی گنجائش موجود ہو ہندو لوگ اور جو سکھ لوگ بیٹیوں پہ اور عورتوں پہ حمل آور ہوتے اور وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے ان کون کے اندر چھلانگ لگا دیتی اور بہت ساری عورتیں اس وقت ان کے نرغے میں اور ان کے ہتے چڑ گئی تھی اور آج تک جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی مائیں ہیں کچھ وقت قبل پاکستان کا ایک فوجی انڈیا کا بارڈر کراس کر جاتا ہے کشمیر کی جانب سے وہاں کے مقامی لوگ پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہ کوئی سمگلر ہے گھر میں قید کر دیا کہ صبح ہوگی تو اپنی ملٹری کے سپورت کریں گے وہ کہتا کہ میں کمرے میں قید تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا تو مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک بوڑی عورت کھڑکی پہ کھڑی تھی اور بڑے غصے اور نفرت سے میری جانب گھور رہی تھی میں نے اٹھ کے کہا کہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے بڑے غصے سے کہا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں تم سمگلنگ کرو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں میں فوجی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا تم نے تو پاکستان بنتے ہوئے جو قیامت توڑی تھی وہ ہم بھول نہیں سکتے ماں کی گوت سے بچے چھین کر سیکھ کرپان کی نوک پہ چڑھاتے اور پھر ان کو پٹک کے زمین پہ مار دے اور بچے کا پیٹ پھٹ جاتا اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی لیکن ماں کیا کہتی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو کہا تم نے تو اس وقت بڑے غزب ڈھائے تھے تم نے پاکستان کب بنایا تھا تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ سنو اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بہت ساری بیٹیاں اٹھا لی گئیں ان بدنصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں میں تجھے ایک بات کہتی ہوں اگر تمہارا کسی طرح چھٹ کے پاکستان جانا ممکن ہوا تو پاکستانی قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا وہ یہ کہ پاکستان اتنا مقدس ملک ہے اس سے کوئی غداری اور بے وفائی نہ کرے خیانت نہ کرے میرے بچوں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں اللہ شفاہ تعا فرما دیتا ہے یہ اتنا معذر اور اتنا معتبر ملک ہے تو یہ پاک دھرتی ہے یہ مقدس جگہ ہے مدینہ طیبہ اور حرامین کے بعد مقدس ترین جگہ جو ہے ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں اور یہ وہ سرزمی ہے جس نے اسلام کی نشہ سانیہ کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو حضرت علی روایت کرتے ہیں سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی سب سے زیادہ طیب اور ستری اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و محلہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کتبِ احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب و غزوة الہند موجود ہے جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے اور اب حضرتِ ابو حریرہ کے اپنے لفظ سنیے فَإِنَادْ رَكْتُهَا اُنْ فِكُ فِيهَا نَفْسِ وَمَالِ کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر دوں اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُوْ كُنْتُوْ اَفْضَلَ الشُّهَدَاء اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہنا ہوں یہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرضو ہے اور دوسری روایت حضرتِ سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام حضرتِ سوبان سے مروی ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اِسَابَتَان مِنْ اُمَّتِ اَحْرَزَهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے وہ دو گروہ کون کون سے ہیں اِسَابَتٌ تَغْزُ الْحِند وَإِسَابَتٌ تَقُونُ مَائِ سَبْنِ مَرْيَم کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے میں فیصلہ بعد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا غزوہ تو وہ تھا جس میں حضور شریکوں تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریعہ کہا جاتا تھا تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی روحانی تعیید اور آقا کریم علیہ السلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی اور حضور خود کی عادت فرمائیں گے اور آقا کریم علیہ السلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو اپنے پیار کو کئی مواقع پر ظاہر فرمایا ہے جن دنوں کے اندر پیسنٹ کی جنگ لڑی گئی ہے کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روزے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں انہوں نے بقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ پانچ لوگ مواجہ شریف سے روزے انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے تو عرض کی گی انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں تو رشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا میں مدد کے لیے جا رہا ہوں اور پھر یہ بات پاکستان کی اسکری تاریخ کا اجوبہ ہے کہ صرف تیس سیکنڈ کے اندر آدھے منٹ کے اندر پینسٹھ میں ہم نے انڈیا کے تین جہاز گرائے تھے صرف تیس سیکنڈ کے اندر تین جہاز مار گرائے تھے کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا حضور کی نگاہ فیض سے قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا پاکستان ابھی دودھ پیتا بچہ تھا کہ انڈیا نے سارشیں شروع کر دی لیکن اتنا طویل عرصہ ہو گیا آج ہم چو سٹھوان آزادی کا جشن منا رہے ہیں گو اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے یہ پریشان کن حالات ہے لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آزاد ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر چند بگولہ مستر ہے ہر چند یہ خاک آباد سہی ایک وجد تو ہے ایک رکس تو ہے بے چین سہی برباد سہی جو بھی ہیں ہم آزادی کی سانس تو لے رہے ہیں لیکن اس وقت سے لے کر چونسٹھ سال ہوئے پاکستان کے خلاف داخلی اور خارجی سارشیں ہو رہی ہیں عالمی گھنڈے پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے کوشہ ہیں لیکن اللہ کے فضل سے دنیا کے خطے پہ آج بھی پاکستان موجود ہے یوگو سلاویہ کی آپ پوزیشن دیکھیں دنیا کی پانچویں بڑی آرمی تھی لیکن جب عالمی طاقتوں نے اس کو برداشت نہ کیا تو تین سال کے اندر اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ لیا یوگو سلاویہ تین سال کا جھٹکا نہیں سہر سکا اور پاکستان چو سٹھ سالوں سے جو ہیں وہ چرکے سہر رہا ہے اور یہ جو دس گیارہ سال ہو گئے ہیں جب سے وہ بد بخت ڈکٹیٹر مشرف آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے خلاف غیر اعلانی اور کھلی جنگ جاری ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اس لیے کہ اس پاکستان کو حضور علیہ السلام کی تائید اور حضور علیہ السلام کی نظرِ انائت حاصل ہے اور پاکستان کو دنیا کی خطے پر مٹایا نہیں جا سکتا اب بھی کاری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا میں کوئی لڑکی حرزہ سرائی کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے وہ تو اس نے نہیں کہتے تھے جس نے پاکستان بنا تھا وہ کہتے ہیں یہ چند دنوں کی بات ہے یہ ہماری جھولی میں آگے دے گا پاکستان پکے ہوئے پھل کی طرح اور ہم سے بھیک مانگیں گے یہ لوگ لیکن چو سٹھ سال ہوگے ان کی آرزوں نہیں پوری ہوئے وہ آج بھی ایک کھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں وہ نے پاکستان کو قبول نہیں کیا ہے اور آج بھی ان کے جو گماشتیں ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں آج بھی وہ دو قومی نظریہ کی مخالفت کرتے ہیں مختلف فورم پہ مختلف آرٹیکل میں اور مختلف مقامات پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا ہمارے پاکستان کے چوٹی کا سیاسدان جس کے آگے حکومتیں ہاتھ جوڑتیں ہیں ہر دور کے اندر وہ کراچی سے جو ہے وہ گیا انڈیا میں اور جا کے وہاں اس نے کہا کہ پاکستان بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی لیکن پاکستان کے آیان سلطنت اور حکومتیں ان کو کوئی خوش کے ناخر نہیں ہے بلکہ اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی بنیادوں سے کھیلتے ہیں پاکستان کا جو قانون ہے اس کی آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر لکھا ہوا ہے ہر وہ شخص جو پاکستان کی بنیادی اساس سے اتفاق نہیں رکھتا اس کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے لیکن وہ لوگ ہی دوبارہ منتخب ہو کر کے آ جاتے ہیں وہ شخص بھی جس نے کہا تھا ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہے آج منزل انہیں ملی جو شریک کے سفر نہ تھے آج منزلیں ان کا مقدر ہوئی ہیں اور وہ پاکستان کی تقدیر سے جیسے چاہتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور کھیل رہے ہیں لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کے مختلف لوگ ان کے سینوں کے اندر کہر و غزب بڑا ہوا ہے کہ ہم مٹا دیں گے توڑ دیں گے ٹکڑے کر دیں گے یہ نوالے کا ٹکڑا مانگے گی ہم سے کیا کچھ ان کے چینل پر روز ہوتا ہے اور وہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف زیار نہیں ہوا رہے ہم تو محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بیتاب ہیں لیکن ان کے پوزیشن دیکھئے ان کے جو ہے وہ ٹی وی انکر دیکھیں ان کے جو ہے وہ صحافی دیکھیں ان کے قوم کے لوگ دیکھیں اور وہاں کے جو ہے وہ دو قومی نظریہ کے مخالفین جو جو ہے وہ کلمہ گو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں یہ پچھلے دنوں کے اندر ایکسپریکس کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹرویو جاری کیا گیا تھا اس کو آپ دیکھیں جو ہے وہ نیٹ پہ جائیں اور جا کے ایکسپریکس سے اس کے نام پہ لکھیں اور دیکھیں کہ اس نے کیا جو ہے وہ کہا ہے اور پاکستان کے بننے کی کیسے مخالفت کی ہے وہ پوری ہندوستانی قوم وہ کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے اور ہم ان سے دوستی کا آج بڑھانے کے لیے بیچائن ہے ہم اس کو بڑا بائی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے باقی یہ بدنصیب لوگ ان لوگوں کا مقدر ان لوگوں کی قسمت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں سالح قیادت آئے گی پھر پاکستان کے اندر ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ جللہ شانو اس طرح کھڑے کر دے گا کہ جس طرح جو ہے وہ پانی کی طرح بہا دیا جاتے ہیں پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے یہ ڈاکٹر سمر ببارک کا بیان تھا کہ اتنا کوئلہ ہے ہم پانچ سو سال تک قوم کو انرجی فراہم کرتے رہے بجلی سمیت تو پانچ سو سال تک جو ہے وہ کوئلہ ختم ہونے کا نام نہ لے اس طرح بہت کچھ ہے جو پاکستان کے پہاڑوں میں مادنیات کے صورت میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سبز جمینے دیئے ہیں پہاڑ دیئے ہیں دریا دیئے ہیں چاروں موسم دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص انائت اور کرم نوازیوں کا مظر ہے یہ خطہ اور اس خطے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور اس کے لئے ہم نے کوشہ رہنا ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لئے اپنے نعرے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے اور یہی پاکستان کا مقصوم ہے اصل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرا تجزیہ یہ ہے میں جگہ جگہ یہ کہتا ہوں یہ ہمیں سزا مل رہی ہے ہم نے اس نعرے سے بے وفائی کی ہے ہم نے یہ اعلان کیا تھا یہ بات کہی تھی یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ لیکن آج ہم وہ نعرہ چھوڑ چکے ہیں ہم وہ نعرہ نہیں لگا رہے ہیں نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ نعرہ رہا ہے اور نہ ہی ممبر و محراب سے اس زور سے وہ نعرہ لگایا جاتا ہے جس زور سے ماضی میں وہ نعرہ لگایا جاتا تھا اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمارے اوپر نااہل بدبخ اور لٹیرے اور ڈاکو قسم کے حکمران ہر دور میں مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ غیروں کے علاقار بن جاتے ہیں مغرب چاہتا ہے کہ پاکستان کے وجود کو مٹا دیا جائے اور اس کو دوبائی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ اس کو پھر توڑنا اور ختم کرنا آسان ہوگا ہماری نظریاتی اساس پر بھی حملہ ہے ہماری جغرافیہی اساس پر بھی حملہ ہے لیکن اگر ہم پاکستان کے لئے آگے بھڑتے ہیں اور کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور کسی صالح کی عادت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہوگی اگر نہیں ہم یہ جمعہ داری سر انجام دیتے تو ہم مٹ جائیں گے لیکن پاکستان نہیں مٹے گا یہ پاکستان مٹنے کے لئے بنا ہی نہیں تھا یہ پاکستان قیامت تک قائم دہنے کے لئے جو ہے مارز وجود میں آیا تھا اور اللہ تعالی جللہ شانہو دیں وہ بنیادی پریڈ فارم جس کا تذکرہ میں نے جو ہے وہ سنن نسائی کی ان دو احادیث سے آپ کے سامنے رکھا جس میں حضور علیہ السلام نے غزوہ ہند کی بشارت دی وہ لوگ یہاں سے اٹھیں گے پاکستان سے اٹھیں گے اور روایت میں آتا ہے مشکات اٹھائے کالے جھنڈے والے لوگ جو ہیں وہ خراسان کی جانب سے آئیں گے اور پھر یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر دلی کو کیپچر کریں گے اس کے بعد ترکوں کے ساتھ جا کے ملیں گے پھر بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈہ لہرائیں گے اور پھر وہ وقت دیکھنے عالم اسلام کو نصیب ہوں گے کہ دنیا کی اوپر اگر کوئی یہودی اگر کوئی عیسائی کسی درخت کی اوٹ میں کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ مانگنے کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی اس کو پناہ نہیں دے گا وہ بھی مسلمان مجاہد کو کہے گا ادھر آئیے ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اور جب دنیا کی اوپر آخری یہودی کا قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کی اوپر وہ پائیدار امن پیدا ہو جائے گا دنیا کی اوپر امن کی بربادی اور بگاڑ کا سبب یہود ہیں عیسائی جو ہیں یہ مورا بنے ہوئے ہیں اور پیچھے یہودی ہیں جو کار فرما ہیں اوباما نے کہا تھا اپنی الیکشن مہم میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی اوپر امن قائم کریں تو دو شہروں کو مٹا دو ایک مکہت المکرمہ کو ایک مدینہ الرسول کو تو میں نے اس وقت کہا تھا جو میری نحیف اور کمزور آباز ہے جگہ جگہ کہا تھا آپ کے ڈسکے میں بھی کہا تھا میں نے کہا تھا دنیا کی اوپر امن کی زمانت یہ دو شہر ہیں یہ بلد الامین اور یہ شہر رسول جہاں جانور کو شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ امن کی زمانت شہر ہیں باقی رہی بات جو ہے وہ بوش کی اور اوباما کی اس کا باپ بھی مر گیا یہ کہتے ہوئے اور یہ عرض اس کے سینے میں مچلتی رہی حرامین طیبین کی حفاظت اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ حرامین میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ نے فرشتے مکرم کیے ہوئے ہیں جو جرف سے اس کو دور نکیل دیں گے وہ تو تمہارا باپ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور مدینہ کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے دنیا کے اوپر یہ امن کے شہر ہیں باقی رہی بات دنیا کے اوپر بے امنی کی دنیا کے اوپر اتنی دیر تک پائے دار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک یہودی بھی درطی پہ موجود ہے چونکہ شار اور فساد شروع سے ان لوگوں نے پھیلائی ہے آپ تاریخ پڑھنے اپنی کہ ان لوگوں نے جو اشار پھیلائی ہے اس لئے میرے رب نے کہا تھا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیں تو یوں درس دیا گیا ہے اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو وہ یہودیوں پر لانت کرے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے اس لئے یہ پاکستان مٹنے کے لئے مارز وجود میں نہیں آیا یہ قیامت تک قائم رہنے کے لئے مارز وجود میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے بابا شفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے یہ پاکستان ایک موجزے سے مارز وجود میں آیا موجزے سے قائم ہے اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا برباد کر دیا جائے گا اور یہ وطن یہ پاکستان یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا انڈیا کو بڑا شوق ہے کہ آج میری پشت کے اوپر امریکہ کا ہاتھ آ گیا ہے اور جو میں چاہوں کرلو وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے اور اس کی دوسری جو ہے وہ آشیر بادی اور اس کی خوشی کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو تخت و تاج کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی بزدل اور کمزور ہیں اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر تیسرا دیشت گردی کا ایک جو نیٹ ورک راہ موساد و راما نے پھیلائے ہوئے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک شرنگیزی ہے فرقہ واریت کی آگ جل رہی ہے اس لیے یہ وہ آئیڈیل حالات سمجھتے ہیں پاکستان کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے سب سے بڑا ڈر اس کو ہمارے ایٹم بم سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں اور پوری دنیا کے اوپر یہ بات میں آپ کو بتاؤں جھکنے کی یہ ہمارے حکمنان تو بے غیرت ہیں یہ تو جو ہے وہ بدبخت اور بدنصیب اور بزدل اور مغرب کے ایجنٹ ہیں اس لیے یہ بات نہیں کرتے اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ بھلا کرے ڈکٹر قدیر کا اللہ بھلا کرے ڈکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر عملہ نہیں کرتے ہیں پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پر دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح ہم یہاں سے فائر کریں گے تلعبیب کے پڑکٹے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ یہاں سے فائر کریں گے پاکستان کو وہ تیر دی ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دی ہوئے ہیں ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہتف بھی موجود ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے ابھی یہ پانی پت کے جو ہے وہ زخم کیا بھول گئے ہوئے ہیں ہمارے مجاہتوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ آج ان کی لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو جب تم جنگ شروع کرو گے شروع تم کریں گے پھر ختم ہماری مرضی سے انچالا ہوگی تمہیں بھاگنے کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی یہ پاکستان 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 اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس ملک کی قدر کرو اس کی مٹی کو پاکیزہ چانو اور اس ملک کے ساتھ خیانت کا ارتقاب نہ کرنا اور جو شخص اس ملک کے ساتھ خیانت کرے گا برباد کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو میرے وطن کی حفاظت فرمائے میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں ہمارے پاس جدید میزائل سسٹم موجود ہے اور سب سے بڑھ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دیئے یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے لوگ تو ڈرتے ہیں یہ جو ہے وہ نائن الیون کا واقعہ ہوا تھا جو ہے وہ نیو یار کے اندر اور کہاں ٹیکساس اور دیگر دور دور کی ریاستیں وہاں وہ اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ کے تھے باہر میں نکلتے تھے واقعہ وہاں ہوا ہے ہماری قوم کی کہانی ہے افغانستان کے اندر میزائل گرتے تھے میزائل ابھی ٹھنڈے بھی نہیں ہوتے تھے بچے لوہا کٹھا کرنے کے لئے آ جاتے تھے یہ جذبیں ہیں ان قوموں کے اندر یہ تیروں سے یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے پینسٹھ کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاصفے جرت کے اور مظاہرے کیے تھے دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے تو اللہ تعالی نے اس قوم کو وہ جرتیں عطا فرمائی یہ سب سے بڑا تیار ہے اور جس سے وہ ڈرتے ہیں اور وہ فہاشی اوریانی بےہیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چھیننا چاہتے ہیں دشمن کے اس وار کو خاص طور پر سمجھیں اپنی نسلوں کی حفاظت کریں نوجوانوں کو دو قومی نظریہ کا شعور دیں اور نوجوانوں کے جو ہے وہ اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں یہ نوجوان ہی ہمارا احساسہ ہیں نوجوانوں میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں اس وطن کی باگ ڈوڑ تم نے سنبھالنی ہے اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو اپنی سوچوں کو پر نور کرو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو اچھی تعلیم حاصل کرو اپنے کردار کو خوبصورت کرو کال انشاءاللہ تمہارے کندوں پر کرو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لیے حالات بہتر ہونے ہیں بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لیے کوئی لیڈر نہیں مل رہا ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے غزوہ ہند کے وقت اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک کرے گا اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ رشیہ کوئی کہتا تھا اس سرخ ریچ کو بھی روکا جا سکتا ہے لیکن آج وہ ماسکوں میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو وہاں بھی پناہ نہیں مل رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اکوال نے کہا تھا تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا جو اس شاخ پہ آشانہ منتا وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا انڈیا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے اپنی امان میں رکھے جذبوں کے جس جہان میں آپ آباد ہیں ابھی صبح جب میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ کشاں کشاں آ رہے تھے اور محبتوں کا منظر آنکھوں میں کجیب چمک تھی اور دلوں میں پاکستان کے لیے دعائیں تھی اور آج آپ جذبے کے ساتھ یہاں جلوہ فراز ہیں ہماری منشاہ یہ تھی کہ الگ سے جلوس نکالنے کے لیے تو وقت درکار ہے اور لوگوں کا اتنا زیادہ کٹھا ہونا تھوڑا سا مشکل بھی ہے مصروفیت کا چونکہ زمانہ ہے تو یہاں کٹھے تو ہوں گے اور یہ شہر سے اس سمت ہے اور سب نے جانا ادھر ہی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اکٹھے چلیں گے اور فوارہ چوک جیسے ملاد چوک کے نام سے محسوم کیا گیا ہے وہاں تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے اور وہاں کی بلا محترم کہہ سب دعا فرمائیں گے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نگر مخواہ اس کے یہ چمن تمہارا ہے